بحریہ ٹاؤن کراچی ساتھی ساتھ اس زمین کے تبادلے کی صورت میں جو بنے تھے بیریہ ٹاؤن میں کمرسل اور ریشی پلوٹس اور ہمارات اس کی اقریبہ فروغ سے بھی بیریہ ٹاؤن کا روک دیا ہے ساتھی ساتھ دالت میں اس مام سارے زمین کی اغیر کرونی لٹپنٹ کی تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے اور نیت کو کہا ہے کہ تین ماہ میں تمام ملوے سفرات کی خلاف جو جو جرد میں شریک رہے ان کی خلاف تحقیقات مکمل کر کے نیت میں ریفرنس بھی دائر کیا جائے جبکہ چیف جرسد اور پاکستان سے بھی یہ گزارش کی گئی ہے اس فیصلے میں کہ اس فیصلے کی روکر اس کی روک کے مطابق عمل درامت کے لیے ایک ایمپلیمنٹیشن بینچ تشکیل دیا جائے اور اگر ہر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ بیریہ ٹاؤن کے ساتھ زمین کا تبادلہ ہو اس کے تمام پر شرائط اور قیمت وہ سپریم کورٹ کا عمل درامت بینچ ہی تیگ کرے گا زلکرنین جو الارچمنٹ پہلے سے ہو چکی ہے پلوٹس کی کیا ان پر بھی کارروائی کرے گا یہ بینچ دیکھیں اس نے بھی تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کی جائے وہ کچھ دیر میں اپلوڈ کر دیا جائے گا ویب سائٹ پہ جس کے بعد یہ صورت حیال سامنے آئے گی کہ جو ابھی تک الارٹ ہو چکے ہیں گھریاں جو لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے عدالت کی کیا اکمات ہیں یہ اسی حکم کا مختصر جو ایک آپریٹیف پارٹ ہے وہ اس کی عدالت سے پڑھ کر سنائے گیا ہے تفصیلی فیصلہ آنے پر یہ تفصیلات بھی سامنے آئیں گی نیک ہے تفصیلی فیصلہ آنے پر یہ بھی تفصیلات سامنے آئیں گی زلکرنین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے سپریم پورٹ کے دو رکنی بینچ نے بہریہ ٹاؤن فراج جی کو رہائشی اور کمیشن پلوٹس امارتوں کی فروغ سے روک دیا ہے اور زمین کے لٹمنٹ اور سبادلہ غیر قانونی قرار دے دیا ہے زلکرنین اس پر آپ نے تفصیلات دیئے آپ کا شکریہ